آج ہم بات کریں گے دنیا کے پانچ خطرناک ترین بریج کے بارے میں جس کے بارے میں آپ نے سنا ہوگا لیکن جب بھی آپ اس مقام پر جاتے ہیں تو آپ کے رونگٹے کھڑے ہو جاتے ہیں ان میں ایسے کچھ بریج کی حالت بہت اچھی ہے آپ دیکھتے ہیں تو آپ کو یوں محسوس ہوتا ہے جیسے یہ ابھی ہی گر جائیں گے لیکن ان میں ایسے کچھ بریج اس قدر ناخستہ ہیں کہ ان کی حالت بہت بری ہو چکی ہے واللہ عالم آپ کو یوں محسوس ہوگا کہ یہ بریج کبھی بھی کسی بھی وقت گر سکتے ہیں تو آج ہم آپ کو بتائیں گے دنیا میں پانچ ایسے پلوں کے بارے میں جس کے بارے میں آپ نے کبھی سنا ہی نہیں ہوگا تو بات کرتے ہیں دنیا کے پانچ میں نمبر پر جو خطرناک ترین بریج تصور کیا جاتا ہے اس کا نام ہے ہریپ بریج جو کے آئرلینڈ میں موجود ہے یہ پل بہت ہی عالی اور شاندار ہے لیکن اس کی خوبصورتی اگر ہم دیکھیں تو بہت ہی اچھے طریقے سے یہ ہمیں خوبصورت نظر آتا ہے اس پر سیاہ ہمیشہ آتے ہیں سفر کرنے کے لیے کیونکہ یہ لوگوں کو اپنی خوبصورتی کی وجہ سے اٹریکٹ کرتا ہے ایک تنگ پل ہے جو سو فٹ آگے کی طرف جھکا ہوا ہے اگلے نمبر پر ہم بات کرتے ہیں دنیا کے چوتھے نمبر پر جو آتے ہیں خطرناک بریج اس کا نام ہے علیوہ ڈی میڈی بریج جو کے فرانس میں واقعہ ہے یہ پل نہائی تھی شاندار ہے اگر ہم اس کی خوبصورتی کی بات کریں تو یہ بہت ہی ہے خوبصورت مقام پر بنا ہوا ہے یہ دو پہاڑوں کے درمیان ایک راستے کے طور پر استعمال ہوتا ہے لیے موسم گرمہ میں نہائی تھی خوبصورت پل تصور کیا جاتا ہے لیکن یہ خطرناک کیوں قرار دیا گیا ہے کیونکہ یہ دو پہاڑوں کے درمیان سے گزرگاہ ہے اسی وجہ سے اسے خطرناک سور قرار دیا گیا ہے یہ پل اس وقت سب سے خطرناک مانا جاتا ہے جب موسم سرما میں برباری ہوتی ہے تو سیاہ جب اس پل کو کراس کرتے ہیں تو بہت سے ناغانی واقعات کا سامنا انہیں کرنا پڑتا ہے اسے بھی خطرناک ترین بریج قرار دیا گیا ہے کیونکہ یہ جتنا خوبصورت نظر آتا ہے اس سے کئی گناہ جان لیوہ بھی ثابت ہو چکا ہے اگلا جو پل ہے اس کا نام ہے ویٹیم ریور بریج یہ روس کے ملک میں واقعہ ہے یہ ایک انتہائی بوسیدہ اور تنگ پل ہے اس پر عبور کرنے کے لیے آپ کو ایک بار دل پر ضرور ہاتھ رکھنا پڑے گا کہ آپ اس پرل سے جب گاڑی گزارتے ہیں تو واللہ عالم آپ کو خدا ضرور یاد آتا ہوگا کیونکہ اس کی حالت اس قدر ناخستہ ہے کہ اس پر کوئی بھی سیفٹی اقدامات نہیں ہے اگر آپ گاڑی چلا رہے ہوں اگر آپ کا سٹیرنگ تھوڑا سا بھی ادھر ادھر ہوا تو آپ سمجھ لیں اگر آپ گرمہ میں موسم گرمہ میں اگر آپ سفر کر رہے ہیں تو سیدھا پانی میں جا کر گریں گے اور اگر آپ سردی میں یہاں پر اس پل کو عبور کرنے والے ہیں تو آپ جان لیں کہ آپ موت کے موں میں ہیں کیونکہ برف کی وجہ سے اس پل میں حسلن بہت زیادہ ہوتی ہے اگر آپ کی سپیٹ تھوڑی سی بھی زیادہ ہوئی تو آپ کی گاڑی فوراں نیچے جا کر گر سکتی ہے یہ بھی دنیا کے خطرناکترین پلوں میں صور کیا گیا ہے اب ہم بات کرتے ہیں دنیا کے دوسرے خطرناکترین بریج کے بارے میں جس کا نام ہے اے شیما اوہاشی پل یہ جبان میں واقعہ ہے اسے بھی خطرناکترین بریج میں شمار کیا جاتا ہے کیونکہ اس کی خڑی شکل جو بظاہر نظر آتی ہے اسی وجہ سے اسے خوفناک ثبوت کیا گیا ہے آپ اسے دیکھ سکتے ہیں کہ یہ کس طریقے سے نظر آ رہا ہے ایسا لگتا ہے کہ اگر گھاڑیوں کی بریکس نہ لگیں تو یہ کسی نہ کسی حاصل کا شکار ضرور ہو سکتی ہیں اس سے بنانے کا آخر کیا مقصد تھا اس کا یہ ڈیزائن کس وجہ سے بنایا گیا آپ دیکھ سکتے ہیں کہ ایک طرف سے گاڑییں نیچے اتر رہی ہیں دوسری طرف سے گاڑییں اوپر جا رہی ہیں ہم آپ کو ایک تصویر دکھاتے ہیں آپ اس میں دیکھ سکتے ہیں کہ گاڑییں کس قدر پرسکون سے اوپر جا رہی ہیں اب ہم بات کرتے ہیں دنیا کے سب سے خطرناکترین بریج کے بارے میں جس کا نام ہے حسینی ہینگنگ بریج یہ پاکستان میں واقعہ ہے یہ وادی ہنزہ کے مقام پر یہ پل تعمیر ہے لیکن اگر ہم اس پل کے بارے میں بات کریں تو یہ رسیوں اور لکڑی سے بنا ہوا بہت پرانا پل ہے جسے دنیا کا پہلے نمبر پر خطرناکترین بریج قرار دیا گیا ہے کیونکہ یہ اس قدر طویل ہے کہ جب ہوا کا دباؤ بہت زیادہ ہوتا ہے تو اس کے پھٹے آپس میں اس قدر حرکت کرتے ہیں جس کی وجہ سے اسے خطرناکترین بریج قرار دیا گیا ہے اگر آپ کا ایک قدم سلپ ہوا تو آپ فوراں نیچے جا گریں گے اور باللہ علم آپ کا کوئی پتہ نہیں چلے گا کہ آپ ادھر گئے اسے دنیا کا خطرناکترین بریج قرار دیا گیا ہے کوئی ویڈیو اچھی لگی ہو تو اسے لائک کریں آپ کی سکرین پر ایک ویڈیو اور آر ہی ہوگی اگر آپ اس پر کلک کریں گے تو ہم آپ کو نئی ویڈیو میں اگلے خیالات کے اظہار کے ساتھ ضرور ملیں گے